لوگوں کی مائنڈ سائنسز کو سمجھنے کے لیے تجھے کچھ عرصہ گمنام کٹنا ہے بیٹا تجھے کچھ عرصہ زمین میں دھون کرنا ہے اپنے آپ ہر شخص پھل اور پھول بننا چاہتا ہے ہر شخص نمائیہ ہونا چاہتا ہے ہر شخص شورٹ گٹ چاہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے دو منٹ کے اندر یا دو سالوں کے اندر میں پوری دنیا میں پار ایکسلنس بن جاؤں لیکن بہتوں شاہد آفر کہتے ہیں کہ ہم بیج ہیں وہ اور ہم بیج ہی بننا چاہتے ہیں جو زمین میں دھون کرتا ہے اوپر کی ظاہری شوشہ سے بلکل گمنام ہوتا ہے اور ایسے اندھیروں میں اور وادیوں میں چلا جاتا ہے جہاں نہ کوئی اس کا حسن دیکھتا ہے نہ اس کی کوئی تجمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تکمیل دیکھتا ہے نہ کوئی تحسین دیکھتا ہے لیکن وہ کتنے بڑے درخت کی نیز بنتا ہے اس کی بنیان بنتا ہے پھر اس کے اوپر ستیوں کے سبر اور گمنامی کے بعد پھل بھی اکتا ہے پھول بھی اکتے ہیں قومیں بھی اکتے ہیں اس کے تو بچے اپنی زندگی کے اندر بیج بن وہ بیج جو دفع ہوتا ہے بڑے عرصے اور پھر جب نمائع ہوتا ہے تو پھر تجھے فون بول آئیں گے ایک دن کہ یا تم میرے کلاس میٹ تھے نا جن میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے تم میرے بیج میٹ تھے نا تو ہسنا ان وقتوں پہ ان لمحات میں ہسنا اکیلے میں بیٹھ کے جنہوں نے تجھے لات ماری تھی جنہوں نے باہر نکالا تھا دودھکارہ تھا جنہوں نے ان اندھیری بادیوں میں تجھے چھوڑ کے آئے تھے جب تُترہ سرا تھا کہ تجھے صرف تھوڑا سا ایک پیج پڑھا دیں تیرے ایک چھوڑے سے اسائنمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں تیری ایک جوب کی ہلکی سی سفارش کرتے ہیں اگلے کو کنونس کرنے کے لیے ایک ایک فون کون لگاتے ہیں وہ ہی تیرے قدموں میں نہ ہوئے ہیں تو فون کر کے تم مجھ سے گلا کہنی میرا نام مٹھا دی انشاءاللہ یہ لوگ تیرے قدموں پہ ہوں گے لیکن یہ شروعات جو ہے اس ویجن مینکمنٹ کی جو گرائنڈ ہے جو سٹرکل ہے جو کاٹ ہے جو اس کی گرمائش ہے جو کلیجہ اور جو جگر ہے اس کے لیے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو یقین صبر دوام استقلال کنسیسٹنسی پرسیویرنس ڈیٹرمنیشن کنوکشن کانشیسنس پرسیپشن ریزن ریشنیلیٹی فورکیسٹنگ ڈیپر ڈائیو سیلف ڈسکوری سیلف ڈیٹمشن سیلف آگمنٹیشن اپنے اندر جھانکنا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے عذاب کرانا لوگوں کی ڈیفائنڈ کرتا تکبروں سے عذاب کرنا بگرز کینا حسد انفریاریٹی کانپلیکس ٹائم مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ ریسک مینجمنٹ فیر مینجمنٹ ٹیکٹیکل انیلیسس سٹیٹیجک وزن مینجمنٹ سٹیجسٹکل ڈیٹا انیلیسس ان سب کے بغیر یہ ہونٹ باندھنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لبنا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ چڑھا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہیں چڑھا فائدہ عظمتہ کرنا کے بعد اگر تُو نے فتح وقل اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لئے بند ہوں گے جب چاروں دروازے ہیں چاروں سلطوں کے بند ہوں گے تو چار دروازوں میں سے چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچ بار اس لئے تُو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تُو زمین اور آسمان اور ساری افلاق ان میں موجزے پیدا کر میرے لئے آنا اندہ ذنی عبدی بھی کے تحت آگ کو تھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائیں نہیں اللہ نے تُو قائل گئر اللہ سے یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لئے کھڑا ہوں لوگوں کے لئے کھڑا ہوں یہاں پر آزاد ہوں اپنی نفس سے آزاد ہوں اپنے ماضی سے آزاد ہوں اپنی دشمنیوں سے آزاد ہوں ایک وزن ایک خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنت کھڑا کرنا ہے تو میں ایک قائل کی موت نہیں بننا چاہتا گریب ہوں فقیر ہوں لوگوں کے اندر پوپلک ریلیشنشپ نہیں جانتا لیکن تریجے میں بہت دہم ہے اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں اور لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں بڑی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آجز تیرے سامنے ہاتھ پھلے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کرتی ہے اللہ فتح دینے والا تُو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد ازا جان نصر اللہ ہی والفتح ورائیتاں نا سیدھنو نفی دین اللہ اور فوجہ لوگ ایسی فوجوں تیرے سال جڑیں اللہ دے کے تین نکتوں کو سے کے تین نکتے بڑھائے گا تیرے درد کے اوپا اور تُو دیکھ تُو کیسے چمکے گا تُو لوگ سوچیں گے کہ یہ تو عام سا شخص تھا ہمارے بیچ کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن بیٹاگر ان ویلیوز کے بغیر ان اقائد اور نظریات اور افکار اور اخوال کے بغیر اگر آج تُو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا استادوں کا احترام نہیں کرنا وں کی قدر نہیں کرنا دوستوں کی قدر نہیں کرنا برے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہیں تُو ان کے برے وقتوں میں بیٹا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروع بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس چترے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو عитش فشا بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تُو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑھتا رہے بڑے لوگ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے ازاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون مناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں بھولتے نہیں ہیں اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں ان کی حیثیت بناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا مادہ نہیں رکھتے اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاتیوں کو سمجھتے ہیں مم بتا بھی سیاستی نفسی وقت ضرقہ سیاست الناس جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا یہ نفس کی گلاتیوں کو یہ ابھی مجھے سنتے میں بھی دس ہزار خیال آ رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے اندر ڈھوپ کے آیا ہوگا اور اپنی چھاتی سے وہ ہیرے موتی نکال کے لیا ہوگا اور اپنی گلاستوں کو موہ دیا ہوگا وہ لوگوں کے کلیجوں کی دھڑکن بن سکتا ہے وہ ان کی آواز بن سکتا ہے وہ ایک سیو بن سکتا ہے کمپنی کا وہ ایک اوگنیزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں میں اپنا وزن اتار سکتا ہے وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیش سکتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہے مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بگنے کی کیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریبنے کی کیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں منا لیں گے تو بہت حفلہ چاہیے ہوتا ہے بہت زبر چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر تُو بیچ ڈالتا ہے رہے بچے take that walk and take an honorable walk and let the wolves and the dogs bark at you کتوں کو بھونکنے دے تیرے اوپر کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ بھولا رکھنا لوگوں کے لئے مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چلی ہوگی تیری کمر بڑے نشانوں کے چھوڑوں کے تیرے درد بری زندگی ہو passionate life ہو کلیجہ ہو جگر ہو غصت ہو تبصہ ہو تنب ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ تُو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بھکاری بھی ایک لفظ سکھا ہے قدر کرنا ہوسکی کچھ زخموں کو مرم نہ لگنی ہے اپنے یہ کام آئیں گی آگے تیرے تجھے آگے بڑھانے کے لئے کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا مگر ثباب مت دینا سینے پر رہنا اس کو keep it on your heart let some moods be on your soul they will help you وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لئے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لئے بچے صبر کا دعوان نہ چھوڑ یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لئے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسی نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تقمیل کے لئے دشمن بھی دیکھدار کے سیلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھدار کے لگانا کسی سے لگتی ہے آدمی کو کیوں نہیں لگتی ہزار بیٹھے ہوں کے تیرے پر انگلیاں اٹھانے کو وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بزار کا نام نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیرے جناسوں کا انتظار نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکوشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے گا تو کسی دن چار دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے طرح اس کی موت کا مضا لے لیں گے ہر بات کی جواب ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے لمہ ہوتا ہے لہذا تو تے اس کے مقام ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے شرف ہوتا ہے ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ وہ وجہت کے اندر وہ طاقت اور وہ کٹ کٹ پیدا کرنے کے لیے سبر کا دامن نہ چھوڑی بیٹا لمبا سفر ہے یہ سبر کے بغیر تیری شخصیت تیرے آواز تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پورتو کی اور وہ بغیر نہیں آسکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا ہر سامنے یہ اس کی کلاس ہے سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے سفر کی ایک وقت آئے گا ہر کسی کی سٹرگل میں کچھ ریسپونڈ نہیں کرے گا اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشن سے تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گھرم ہے وہ قید لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا وہ خموشیاں لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا کیونکہ کل کو جب تیری